بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ دیکھیں میں نے یہ ڈال دیا ہے جب تک ہمارا اور گرم ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے پلاو کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چکن ہے چار کلو چار گلاس چاول ہے چار کلو نہیں بنا چار گلاس چاول ہے اور دو یہ پیاز ہے تو یہ سرخ مرچ ہے اپنے صاف سے آپ ڈالیں ایک چمچ ڈالیں دو چمچ یہ نمک ہے یہ درک ہے یہ گرم سالے ہیں کھڑا مسالہ سوکا دھنی ہے زیرہ اور یہ تین ٹماٹر ہیں اور ہری مچیں پیسٹ ہاں جی تو چلے ہم پیاز کریں دو پیاز ہیں یہ دو پیاز ہیں در میں آئیے بس نا سائز کے ٹھیک ہوگی جیسے کھڑا دو پیاز نحن نقید م مثل نا Evening یہ ہم نا شام کے کھانے میں بنا رہے ہیں رات کے کھانے کی تیاری دے کا رہتہ بنائیں گے تو پکانے کی سمجھ نہیں آتی کیا پکانا چلو انہیں گئی ہے چلو لاؤ بنا لیتے ہیں سب ماشاءاللہ سے بچے گھر والے شوک سے کھا لیتے ہیں آسان سی رسیپی ہے ہماری اور آپ ویڈیو ہماری پوری دیکھئے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ رسیپی پسند آئے گی ہمارے چینل کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا آپ بروقت اس کو دیکھ سکیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کو اچھے سکانے بنا کریں ماما آپ کو بنا کر دکھائیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنی ویڈیوز جو بھی ہماری بنتی رہیں گی امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ڈیشز پسند آ رہی ہیں جی ہاں اگر کوئی رسیپی آپ نے بنوانی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا پکا کر آپ کو ہم دکھائیں اپنے اسٹرائل میں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بلکل بلکل اپنی رائے بھی لیں ہمیں بتائیں کہ ہم سہی جا رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ نے کوئی پرمائش بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بنا کر دکھا سکیں اسے گیس نا بہت کم آ رہی ہے تو پھر اس لیے نا زیادہ ٹیم لگ جاتا ہے اس لیے موسم بھی ٹھیک ہے اس لیے موسم کا بھی کوئی فرق بڑھتا ہی ہے گیس کا مرا مسئلہ ہوا ہے اس لیے درا پیابوں کو بھی ٹیم لگا کھانا دی پیملی کے ساتھ سے ہی بنتا ہے کہیں زیادہ بنتا ہے کہیں تھوڑا بنتا ہے ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے کچھ چیزوں کو یہ ہمارے سارے انٹیڈیلز آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ ان میں کم زیادہ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ سے کر سکتے ہیں ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ سے بنا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ سے بنا لیں یہ دیکھیں پیاس کی رنگر چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں براؤن اور آپ نے کچھ پیسٹ کتنا نکالا تھا آپ نے وہ ایک ہیاں ڈیر چمچ جاندی یہ بھی دکھا دیتے ہیں ہم نے شروع میں دکھایا نہیں تھا دو چمچیاں ادھا پرسن کا پیسٹ اور یہ چلی در آجو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیاز ہو گئے ہیں براؤن اب آپ اس لیے میں سپن ڈال دیں دیکھیں موسیقی 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 مگر ہم زیادہ تر ایسے کرتے ہیں وہ ایسے ہی چکن گل جاتا ہے ذرا بھوڑ جاتا ہے چکن تو ٹائم نہیں لیتا ہے بلکھا بسن اللہ واسمالی رہیم آپ اس میں سارے مسالے ڈال دیں ٹھیک ہے مسالے ڈال دیں مسالے ڈال دیں چاہیے ساری ریسپیز ہمارے دھر کے ہی مسالے دیئے اس میں کوئی پیکٹ وہ جارا کچھ بھی ہمیں اس میں ہی کیا اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کھوڑا ساس میں خوشبو کے لیے لیکن ہماری ریسپیز بلکھا ٹائم پیسٹ میں نا وہ ڈالتے ہیں دہی ٹماٹر اور ایک دو چمچ میں نے دہی کی ڈالی ہے ہاں جی مرچ ڈالی ہے بس اب اس میں سارے سلجی ہو گیا ہے سارے گھر کے مسالے کا ہی ہم نے آپ کو بناتا دکھائے اس کی سکتوں بھی اچھی آرہی ہے لوگوں کو پیکٹ کے بنانے کی عادت پڑ گیا ہے پہلے لوگ نا ایسی بناتے تھے گھروں کے مسالے کے حالے کے بریانی بھی ایسی بناتی تھے گھر کے مسالے کے بریانی بھی ایسی بناتی تھے اب تو مجھے لگتا ہے یہ ڈبوں کا ہی سارا کام چلے گیا ہے ہر جیز میں وہ ڈبے ڈال دو آسان ہو گیا ہے نا سارے پکانا ٹائم نہیں لگتا تھا پہلے لوگ ڈیرہ ڈال گھر مسالہ وگرہ ڈالتے تھے تو اسے سے خوشبو ہو جاتی تھے آپ دیکھیں اس کی رنگت رنگت بھی چیئے آسان سی رسیپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹرائے کریں آپ بھی بنائیں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں شیئر کریں آگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے اور نیکسٹ ہم جو بھی بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ جلدی ویڈیوز کی ملے گی لائک آپ نے ضرور کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اب اس کو ڈھک دیں پڑی دیر کیلئے ابھی جنال بچنا اس کو پیٹ کے نا پانی ڈال دیں گے مسائلہ میں جڑا سیدھنا بھون دیں چاول پر بھی بھو دیں گے چار گلاس ہمارے چاول نے اس کے ساتھ سے ہم نے یہ بنایا ہے بسمیرہ رحمان اے رہی آپ دیکھیں اس کا پانی کچھا ہو گئے یہ بھوڑی ہے سارا تو اب بھر ہم اس میں پانی لگا دیں گے یہ دیکھتے ہیں پھر میں چاول ڈالوں گی نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس کا کیا ساب ہوتا ہے بلکل پانی کیا ٹھیک ہے پانی ہم بات میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ چاول ڈالوں گی تو پھر میں دیکھوں گی ٹھیک ہے اب اس کو اوالا آئے گا تو پھر چاول ڈال دیں گے تو جب تک میں آپ کو دہی کا رہتہ بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ دہی ہے یہ دہی ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے کیونکہ اس سے ذرا خوشبو آ جاتی ہے سیم زائے کا وہ ہی آتا ہے جس طرح آپ تازہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں نہ ہری ملچیں ہری ملچیں نمک بس آپ نہ یہ ڈال دیں چاول کے ساتھ بس ذرا ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں مکس کر لیں رائتہ بھی ہماروں پیار ہے اس میں کچھ اور بھی اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں آپ یہ اپنی مرضی ہے پیاس کھاٹ کے ڈالیں تمہاٹر ڈالیں تو یہ ہو جے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل دیکھیں یہ بانی پکر ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پر ہے پیانی پر ہی میں ڈالیں میں آسانلیں ہیں میں نے آپ کے نہیں ڈالہ AMAN ڈالے ہم نے مزید پانی نہیں ڈالا جو ہم نے پہلی ہی ڈالا تھا تقریبا تیر سے چار گلاس تھے وہ شام ہو سکیئے اور ایسے باہر ہیں اور یہ بھی ہم نے اندازہ نہیں ڈالا ہے کچھ تین سے چار ڈوئیاں ڈالی ہیں آپ نے ماما اس میں مجھے لگتا ہے پانی ڈالنا پڑا ہے یہ دیکھیں چوال ایسے اوپر اوپر کر کے ڈال لیں پہلے نا وہ لوگنا اس کو پراغ میں ڈال کے ایسی ایسی کر کے ساری مٹی نکال لیتے تھے تو بسم اللہ بسمانی رہے ہیں مصاب نا یہ اسی میں ہو جائے گا تو جب تک ستا پانی خوش ہو پڑتا ہے آپ نا آپ کو ایک اور چچنی بنا کے دخاتے ہیں لال مرچوں کی جب نہیں جی یہ دیکھیں اس کے لیے آپ خود ہی بنانے میں جب تک چاوانوں کو دیکھیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہم نے سرک مرچ لی ہے پسیوی دو چمچ لسن کا پیسٹ ہے ایجرک نہیں ڈالنا زیرہ ہے اور تھوڑا ساس میں سرکرہ ڈالیں گے اور لیمون کا رس ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہم نے لال مرچوں ڈال دی یہ ہو گیا ہمارا زیرہ ایک چمچ لیمون کا رس سرک لسن کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے آپ یہ ضرور چٹنی ٹرائے کریں اور کھاکے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے کہ یہ چٹنیا آپ کی کیسی بنی ہے کیونکہ پلاو کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے یہ اندازہ آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈالیں تقریباً کوئی تین چمچ تین سے چار چمچ اور یہ جیس کو اس طرح بس مکس کر لیں نمک بھی میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا لسن کے اندر ہی دو چمچ اس میں لیمون کے لسن میں ڈالیں اور چار چمچ سرکہ یہ کھا کے آپ نے ضرور بتانا ہے ہم نے رہتا بھی بنایا ہے چٹنی بھی بنایا ہے کیونکہ دھر میں کچھ لوگ چٹنی کھاتے ہیں شوک سے کچھ لوگ رہتا کھاتے ہیں ملی جلی چیزیں بنایا ہیں آج ہم نے دیکھیں اس کا نا وہ پانی خوشک ہو گیا سیدین کو ملی جنی در کش سرکہ در کش سرکھیں چیزیں ڈیلی جنی بھی بہت آزار چیزیں ڈیلی ڈیلی جنی ڈیلی شوکتا کچھ لیں شوکتا کسی یہ دیکھیں میں نے نا تواہ گرم کیلئی ہے تو ابنا میں اس کو دس پندرہ میں کیلئے تم پر رکھیں تو پھر آپ کو دکھائیں گے پھٹا پھٹا کش кошہ چکے سکے اس پھٹا کچھے پھٹا پھٹا مت موسیقی موسیقی موسیقی